بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہماری یہ ایکسرسائز چاہ رہی ہے 6.3 اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ آپ question number 2 کو solve کریں گے question number 2 یہ ہے کہ show that each of the following defines linear transformation اب linear transformation کے حوالے سے ہم اس کی properties کو جو ہے وہ discuss کر کے آ چکے ہیں اس property کو basically ہم نے کیا کرنا ہے proof کرنا ہے from r cube to r cube ٹھیک ہے یعنی کہ اس کی input بھی جو ہے وہ element ہے اور output بھی جو ہے وہ space کا element ہی ہے اب اس میں basically جو ہے وہ ہمیں جو function دیا گیا ہے that is x1 x2 x3 is equal to x1 minus x2 x2 minus x3 اور x1 یہ function دیا گیا ہے یعنی کہ جب بھی یہ input ہوگی تو ہمارے پاس sensor آئے گا x1 minus x2 پھر x2 minus x3 اور ادھر جو ہے وہ کیا آجے گا x1 آجے گا تو اس کو ہم student proof کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ایک linear transformation ہے اچھا اس کے لیے basically ہمیں کیا proof کرنا ہے ہمیں یہ proof کرنا ہے کہ t a u plus b v is equal to a t of u plus b t v یعنی کہ اس میں یہ جو property ہے جو کہ دو properties کی combined property ہے اس کو ہم جو ہے وہ کیا کر لیں گے proof کر لیں گے اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ let u v belongs to r cube یہ والا جو r cube ہے اس کو بلانگ کرتا ہے input کو بلانگ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ r cube کو بلانگ کرتا ہے تو u کے elements کیا ہوں گے x1 x2 x3 اور v کے element آئیں گے y1 y2 y3 یہ ہم کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بارحال وہ ہوں گے جو ہے وہ triplet کی فارم میں اور a بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس scalar numbers ہیں r کو بلانگ کرتے ہیں real numbers ہم نے لے لیے اب یہاں پہ یہ دیکھیں a u plus b v یہ کس کے ایک کل آئے گا a u میں x1 x2 x3 اور v کے لیے آجے گا y1 y2 y3 اب آپ اسے multiply کرو تو یہ کیا بنے گا a x1 a x2 a x3 plus اسے b سے multiply کر دو b y1 b y2 b y3 اب ان کو ایڈ کر لیں تو پہلا element پہلے element میں ایڈ ہوگا دوسرا دوسرے میں تیسرا تیسرے میں ایڈ ہو جائے گا تو یہ اس طرح بنے گا a x1 plus b y1 a x2 plus b y2 اور اسی طرح a x3 plus b y3 یہ element آ گیا a u plus b v کے ایکول آ گیا تو اب ہم ہمارے پاس جو ہے وہ یہ دیکھیں students a u plus b v b ہے u b v b ہے اب ہم ان کے اوپر جو ہے وہ کیا کریں گے t کو operate کر کے prove کریں گے کہ یہ دونوں کیا آتے ہیں آپس میں equal آتے ہیں اب اس میں دیکھیں اگر ہم اس کے اوپر t کو operate کریں t of this تو یہ t of یہ element آ جائے گا اب اس میں یہ basically آپ کا x x1 ہے یہ x2 ہے اور یہ x 3 ہے ٹھیک ہے یہ x1 x2 x3 ہے پہلا کیا ہے x1 میں سے ہم نے x2 کو minus کرنا ہے یہ اب اس کا x1 ہے یہ آپ کا x2 ہے اس میں سے یہ minus ہو جائے گا تو یہ a x1 by1 minus a x2 minus by2 بنے گا پھر کومہ پھر یہ x2 ہے اس میں سے ہم نے x3 کو minus کرنا ہے تو a x2 plus by2 minus a x3 minus by3 آجے گا اور پھر یہ جو تیسرا element ہے اس کی جگہ پہ x1 آنا ہے یعنی کہ یہ آجے گا a x1 plus by1 آگے اس کو ہم students مزید کیا لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس form میں ہے اچھا دو طریقے ہیں ہم اس سے یہ form بھی جہاں وہ بنا سکتے ہیں یا پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو بھی right and side کو لیدہ سال کر کے دونوں کو equate بھی کر سکتے ہیں برحل یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ اس کو simplify کریں ہم کیا کرتے ہیں a والی terms کو آجے گا ax1 minus ax2 plus by1 minus by2 یہ آئے گا ax2 minus ax3 plus by2 minus by3 یہ آئے گا ax1 plus by1 آجے گا ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس آگیا اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں چلیں اس کو ہم کیا کہہ لیتے ہیں one کہہ لیتے ہیں اب ہمیں کیا چاہیے a t u plus b t v یہ ہم find کر لیتے ہیں یہ کس کے equal آتا ہے a t u t u u kis کے equal ہے u x1 x2 x3 x3 x1 x2 x3 x1 x2 x3 plus b plus b v v kya y1 y2 y3 y3 یہ بنے گا a t of this value t اس کے اوپر operate ہو تو ہمارے پاس کیا کس کے equal آتا ہے that is equal to x1 minus x2 x1 minus x2 اور پھر کیا بنے گا x2 minus x3 پھر کیا آئے گا x1 آجے گا plus b اسی طرح یہ کیا بنے گا y1 minus y2 y1 minus y2 یہ y2 minus y3 اور یہ y1 آجے گا ٹھیک ہے جی پھر ہم کیا کرتے ہیں اسے a سے اندر multiply کر دو a x1 minus x2 a x2 minus x3 a x1 یہ بنا plus اسے ہم کیا کریں ب سے multiply کر دیں b y1 minus y2 b y2 minus y1 as 3 اور b y1 یہ آگیا اب ہم نے ان کو add کرنا ہے تو corresponding elements ہا پس میں کیا ہو جاتے ہیں تو یہ اس کو multiply بھی کر دیتے ہیں ax1 minus ax2 plus یہ element آجے گا by1 minus by2 یہ پہلا element ہے یعنی کہ پہلے element میں ہم نے پہلے element کو add کر دیا اب second والے کو add کریں گے تو یہ ax2 ax2 ax3 plus by2 minus by3 پھر یہ element آجے گا ax1 plus by1 اب اس کو ہم جہا کہہ لیتے ہیں two کہہ لیتے ہیں اب آپ جہا سٹوڈنٹس کیا کرو اس کا one اور two کا comparison آپس میں کریں تو یہ دیکھیں یہ دونوں کیا ہیں آپس میں equal ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ from one and two from one and two t of a u plus b v is equal to a t u plus b t v اور یہ ہم نے proof کرنی تھی جو کہ linear property linear کے لیے ہمارے پاس یہ condition ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہمیں transformation دی گئی تھی that transformation is the linear transformation now now یہ ہمارے پاس second part ہے second part میں ہم کیا پروف کرنا چاہتے ہیں this transformation is linear اور linear کی جو property ہے اس کو ہم نے جو basically کیا کرنا ہے proof کرنا ہے اور pro property ہے t a u plus b v is equal to a t of u plus b t of v اس property کو ہم جو ہے وہ as students یہ ہم اس کی input ہے جس سے جس طرف function جاتا ہے اس سے ہم نے یہ element لینا ہے تو u v ہم نے r cube سے لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا u element کیسا ہوگا x1 x2 x3 اور v اس کو ہم کہہ لیتے ہیں y1 y2 y3 کہہ لیتے ہیں اچھا اب ہم نے بی وی لکھ لیتے ہیں a u یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ a b belongs to r means یہ دو ہمارے پاس real numbers ہیں تو a u plus b v کس کے ایک کو آئے گا سب سے پہلے ہم u کی value جو ہے اس کے اندر پٹ کرتے ہیں اب u کی value یہ ہے x1 x2 x3 اور v کی ہے y1 y2 y3 یہ کیا بنے گا ax1 ax2 ax3 اور یہ آئے گا by1 by2 اور by3 پھر corresponding elements آپس میں add ہو جاتے ہیں تو یہ کیا آئے گا ax1 plus by1 ax2 plus by2 اور ax3 plus by3 ہم نے پہلے element کو پہلے element میں add کر دیا دوسرے کو دوسرے میں تیسرے کو تیسرے میں add کیا تو یہ ہمار پاس آگیا basically یہ آپ کا x1 ہے x2 ہے اور یہ x3 ہے اس میں جب ہم t اس کے اوپر operate کریں گے ڈھیک ہے a u plus b v کے اوپر جب t operate کریں گے تو basically یہ اس کے مطابق جو ہے اس کی output آئے گی اس کے مطابق اس کی کیا ہے output تو اب ہم اس کے اوپر t کو operate کر دیتے ہیں یہاں پہ t آجے گا اور ادھر بھی جو ہے t آگیا اب اس میں جب t operate ہوا تو یہ ہمارا x1 ہے x1 میں ہم نے x2 کو add کرنا ہے تو ax1 by1 ax2 by2 آگیا کما پھر ہم نے لکھنا ہے minus x1 minus x2 یعنی کہ minus ax1 minus by1 minus ax2 minus by2 لکھا جائے گا اور پھر ہم نے لکھنا ہے x3 یعنی کہ تیسرا element اسی طرح ہی لکھا جائے گا ax3 plus by3 جو ہے یہ لکھا جائے گا this is equal to اب اگر اس کو آپ جو ہے وہ students دیکھیں تو a والی terms کو ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کٹھا کریں تو ax1 plus x2 آجے گا ادھر ہم b کو کٹھا کریں تو یہ آجے گا y1 plus y2 آجے گا ادھر ہم minus پھر ان دونوں میں سے a کو common لے لیں تو یہ x1 plus x2 آجے گا ٹھیک ہے اور یہ کیا بنا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ minus b اور یہ y1 plus y2 آگیا پھر یہ کیا آئے گا ax3 plus by3 as it is اور اس کو ہم کیا کہہ لیتے ہیں that is one اب ہم نے کیا کرنا ہے اس دوسری سائیڈ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ پہلی سائیڈ کے equal آتی ہے یا نہیں آتی اس کے لئے ہم کیا کریں گے a t u plus b t v ہے that is equal to a t of u t of x1 x2 x3 x1 x2 x3 اور اسی طرح یہ ہمارے پاس v kis kis y1 y2 y3 y1 y2 y3 یہ کیا بن جے گا a اچھا اب اس کے اوپر ہم جب اس کو operate کریں گے x1 plus x2 x1 plus x2 minus x1 minus x2 x3 اور x3 اسی طرح اس کے اوپر جب operate کریں گے تو y1 plus y2 minus y1 minus y2 اور y3 یہ آجے گا اچھا اب یہ کیا بنا this is equal to اب a سے multiply کر دو a into x1 plus x2 minus a into x1 plus x2 ہی بن جے گا اور یہ a x3 plus by1 plus y2 اور یہ minus common لے کے by1 plus y2 اور by3 آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کے corresponding elements اپس میں add ہو جائیں گے a x1 plus x2 a x1 plus x2 اور یہ کیا آجے گا plus b y1 plus y2 اسی طرح minus a x1 plus x2 minus b y1 plus y2 پھر a x3 plus by 3 آگیا اس کو ہم کیا کہہ لیتے ہیں 2 کہہ لیتے ہیں اب students اگر آپ 1 اور 2 کا comparison کروگے تو دونوں کیا ہے دونوں آپس میں equal ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں from 1 and 2 from 1 and 2 t a u plus b v is equal to a t of u plus b t of v اور یہ ہی linear کے لیے basically condition ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو transformation ہے that transformation is linear transformation اور یہ ہی ہمیں prove کرنا تھا اب سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس اس کا third part ہے third part میں بھی ہمیں جو ہے وہ کیا prove کرنا ہے linear transformation کو جو وہ proof کرنا ہے کہ this transformation is linear transformation اب یہ transformation basically کیا ہے کہ پہلی position پہ second element آجاتا ہے دوسری پہ پہلے element کا negative اور تیسری پہ element کا negative ہو جاتا ہے یہ basically ایس کا effect ہوتا ہے تو ہم basically prove کیا کرنا ہے کہ t a u plus b v kis kis ہوتا ہے a t of u plus b t of v کے equal ہوتا ہے جو کہ linear کے لئے ہمارے پاس condition ہے تو اس کو کیا کریں گے prove کریں گے اس کے لئے students ہمیں کرنا کیا ہے اس طرح جیسے ہم elements لے رہے ہیں کہ ہم basically یہاں سے r cube کے 2 elements لیں گے let u is equal to x1 x2 x3 اور اس طرح v element لے لیتے ہیں y1 y1 y2 اور y3 اور a b جو ہے وہ کس کو بلانگ کرتا ہے یہ r کو بلانگ کرتا ہے u v basically ہم نے r cube سے لیے ہے u v سب سے پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں a u plus b v find کا لیتے ہیں u ہمار پاس x1 x2 x3 اور یہ ہے y1 y2 y3 اس کو آپ simplify کرو a x1 a x2 x3 plus by1 by2 by3 یہ دونوں آپس میں add ہو کے یہ کیا بنے گا a x1 plus by1 a x2 plus by2 a x3 plus by3 by2 u plus b b ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے سب سے پہلے t k operat کرنا ہے جو answer ہے پھر right side t k operat کر دونوں آپس میں کیا آنے چاہیے equal آنے چاہیے ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کے اوپر t کو operate کرتے ہیں اس کے اوپر students اگر میں یہاں پوزیشن پہ second element آجے گا یعنی کہ ax2 plus by2 آجے گا اور پھر second position پہ minus x1 minus ax1 minus by1 آجے گا third position پہ minus x3 یعنی کہ اس کا minus ax3 minus by3 بن جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے کیا کیا ہے اس کے اوپر t کو operate کیا تو اسے یہ آگیا اسے ہم one کہہ لیتے ہیں پھر a t u plus b tv یہ ہم نے لکھنا ہے a t u plus b tv is equal to a t u u kis kis ہے that is x1 x2 x3 plus b t v kis kis equal ہے that is y1 y2 اور y3 ہے this is equal to a اس کے اوپر آپ operate current t کو تو result یہ آئے گا کہ پہلے ہمیں second element لکھنا ہے دوسری position پہ minus x1 تیسری position پہ minus x3 لکھیں گے اور اسی طرح یہ y2 یہ آجے گا minus y1 اور یہ minus y3 پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو multiply کرو تو یہ بنے گا ax2 minus ax1 minus ax3 plus by2 minus by1 minus by3 آگیا پھر آپ کیا کرو ان دونوں کو آپس میں add کر دو this is equal to ax2 plus by2 یعنی کہ پہلے element پہلے element میں add ہوگا دوسرا دوسرے میں تیسرے میں تو یہ کیا بن جائے گا minus ax1 minus by1 minus ax3 minus by3 آگیا ٹھیک ہے جی یہ کیا جائے گا minus by3 اچھا اب آپ یہاں پہ اس کو observe کریں تو ax2 plus by2 minus ax1 minus by1 تو یہ جو second ہے ٹھیک ہے اور یہ first ہے یہ دونوں کیا ہیں آپس میں equal آگئے ہم کہہ سکتے ہیں from one and two from one and two t a u plus b v is equal to a t u plus b t v it means that t given t is a transformation from r cube to r cube given t is a linear transformation from r cube to r cube y2 y3 اس کو آپ z1 z2 z3 بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں سب سے پہلے کیا چاہیے a u پلس b v چاہیے تو a u پلس b v a u کی جگہ پہ x1 x2 x3 اور v کی جگہ پہ y1 y2 اور y3 ریپلیس کر دیں گے پھر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے simplify کرنا ہے یہ کیا جائے گا a x1 x2 a x3 پلس b y1 b y2 b y3 ان کو آپس میں ایڈ کرو تو یہ بن جائے گا a x1 پلس b y1 a x2 پلس b y2 a x3 پلس b y3 یہ آ گیا a u پلس b v اس کے اوپر ہم کیا کریں گے t کو اپریٹ کریں گے ٹھیک ہے t کو ہم اس کے اوپر کیا کر لیتے ہیں اپریٹ کر دیتے ہیں یہ اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ویریائشن آ رہی ہے یہ پہلا ایلیمنٹ ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے پہلا ایلیمنٹ ہے یعنی کہ a x1 پلس b y1 پھر مائنس 3 اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے دوسرا ایلیمنٹ ہے a x2 پلس b y2 پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے تیسرا ایلیمنٹ ہے x3 a x3 پلس b y3 تو یہ ایک سنگل ایلیمنٹ آیا ہے یہاں تک کومہ پھر جو ہے وہ اس کے بعد دوسرا ایلیمنٹ کیا ہے x2 مائنس 4 x3 x2 یہ ہے a x2 پلس b y2 یہ x2 آ گیا اس میں سے مائنس 4 x3 مائنس 4 x3 ہمارا ہے a x3 پلس b y3 یہ دوسرا ایلیمنٹ تھا یہاں تک پھر x3 یہ تیسرا ایلیمنٹ ہے a x3 پلس b y3 اور اب جو ہے یہ ہمارا آوٹ پورٹ جو ہے وہ کیا ہویا کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی تو اسی طرح جو ہے اس کو ہم کیا کہہ لیتے ہیں one کہہ لیتے ہیں اب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے a t u پلس b t v a t u plus b t v is equal to a t u اس میں t u جو ہے وہ x1 x2 x3 ہے پلس b v a y1 y2 y3 a y1 y2 y3 اچھا اب اس کے اوپر آپ جو ہے وہ کیا کروگے t کو اپریٹ کرو یہ دیکھیں یہ t اس کے اوپر اپریٹ ہو رہا ہے تو یہ کیا آگیا x1 minus 3 x2 minus 2 x3 اور یہ آجے گا x2 minus 4 x3 اور x3 پلس b پھر اس کے اوپر آپ جو ہے تو یہ آجے گا y1 minus 3 y2 minus 2 y3 y2 minus 4 y3 اور پھر یہ صرف y3 آگیا یہ کیا آجے گا y3 آجے گا اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھو تو اس میں ہم ادھر جو ہے وہ a سے multiply کریں گے اس کو اور b سے پھر ہم add کریں گے تو a سے آپ جو ہے وہ کیا کرو اسے multiply کرو گے تو یہ ax1 ٹھیک ہے minus 3 اور ادھر جو ہے وہ ax2 minus 2 ax3 ax2 minus 4 ax3 اور ax3 آگیا پھر پلس by1 minus 3 by2 minus 2 by3 by2 minus 4 by3 اور by3 آگیا یعنی کہ b کو بھی ادھر کیا کر لیا ہم نے multiply کر دیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے student سے اس کو آپس میں add کرنا ہے پہلا element پہلے میں دوسرا دوسرے میں تیسرا تیسرے میں add ہوگا تو ax1 ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کیا جائے گا یہ by1 plus by1 minus 3 میں اس میں سے common لے لوں تو ax2 اور ادھر کیا جائے گا plus by2 پھر اس میں سے میں common لے لوں minus 2 common لے لوں تو ادھر کیا جائے گا ax3 plus ادھر آجے گا by3 یہ ہمارا پہلا element آگیا ٹھیک ہے جی پھر comma دوسرے element کے لیے جو ہے وہ کیا آئے گا ax2 اور ادھر plus ax2 plus by2 ax2 plus by2 اس میں سے میں ادھر کیا کرتا ہوں four کامل لے لوں تو یہ آجے گا ax3 plus by3 اور پھر کما آگے ax3 plus by3 اس کو میں جو ہے وہ two کہہ لیتا ہوں اب اگر میں one اور two کامپیرزن کروں سٹوڈینٹس تو یہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں ایک جیسی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس پراپٹی کو بے کرتی ہیں تو یہ ہماری جو ہے وہ linear transformation ہے from r cube اور یہ ہمیں پروف کرنا تھا اب سٹوڈینٹس یہ ہمارے پاس اس کا 5th پارٹ ہے 5th پارٹ میں کیا ہے کہ show that the following linear transformation یعنی کہ یہ جو transformation ہیں یہ linear ہیں تو اس کے اندر بھی ہم نے linearity کو پروف کرنا ہے جس طرح ہم اس سے پہلے parts کے اندر پروف کر کے t v کے equal ہوگا یہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں پروف کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں سٹوڈینٹس دو element لے لیتے ہیں u v belongs to r cube کیونکہ ہمارا input set ہے that is r cube اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ element کیسے element ہوں گے u equal x1 x1 x2 x3 اور v ہمارے پاس آئے گا y1 y2 y3 ہم a b جو ہے وہ scalar number لے لیتے ہیں belongs to r یعنی کوئی بھی real numbers ہیں اب سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے a u plus b v find کرنا ہے a u x1 x2 x3 اور v ہے y1 y2 y3 اب اس کو ہم کیا کر لیں سمplify کر لیں گے یہ پھر کیا بنے گا a x1 a x2 a x3 b سے multiply کریں تو b y1 b y2 اور b y3 پھر ہم نے اس کو add کرنا ہے تو corresponding elements position add ہو جائیں گے a x1 plus b y1 a x2 plus b y2 a x3 plus b y3 یہ کیا جگہ a u plus b v آگیا اس کو جو ہے وہ یہ ہمار پاس value آگئی اب ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے t co operate کرنا ہے تو t of this t of اس کے اوپر ہم نے کیا t co operate کیا یہ ذر میں رکھنا یہ پہلا element ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے جیسے اس کو میں پہلا کہہ رہو اس کو دوسرا اس کو تیسرا اب اس کا effect جو ہوگا وہ اس کے مطابق آئے گا یعنی کہ x1 کس میں add x3 میں پہلی position والا تیسری position والے element میں add ہو رہا ہے ax1 plus by1 ax3 plus by3 پھر x1 میں سے x3 کو منس کرنا ہے ax1 plus by1 minus ax3 پھر یہ تیسری position پہ second element ہے ax2 plus by2 ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے a کو کامل لے لیں تو x1 plus x3 ادھر b کو کامل لیں تو y1 plus y3 یہ پہلا element پھر اسی طرح ادھر xa کو کامل لیں تو x1 minus x3 b کامل لیں تو y1 minus y3 یہ ax2 plus by2 ہوگا ٹھیک ہے جی اس کو میں one کہہ لیتا ہوں اب ہم نے کیا find کرنا ہے atu plus btv find کرنا ہے atu plus btv atu u کس کے equal ہے x1 x2 x3 x1 x2 x3 اور یہ جو ہمارے پاس v ہے وہ کیا ہے that is y1 y2 y3 اب اس اس کے اوپر جو ہے جب ہم t کو operate کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آئے x1 plus x3 x1 plus x3 x1 minus x3 اور یہ x2 آجے گا اس طرح اس کے اوپر جب t کو operate کریں گے تو y1 plus y3 y1 minus y3 اور y2 آجے گا اب a سے multiply کر دیں تو a into x1 plus x3 a into x1 minus x3 a x2 plus b into y1 plus y3 b into y1 minus y3 b into y2 by y2 اس کو آپ جہاں وہ 2 کہ لیں اب مگر آپ students 2 اور 1 کو observe کریں تو یہ کیا ہیں یہ دونوں آپس میں same ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ t of au plus b v یہ کس کے equal ہے a t u plus b t v کے اور یہ لینئر کے لئے ہمارے پاس property تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ this transformation is also a linear transformation تو اس question کے اندر ہمارے پانچ parts تھے جس کے اندر ہم نے r cube سے r cube جتنی بھی transformation دی گئی تھی question number two تھا اس کے بعد ہم next video کے اندر discuss کریں question number three کو اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ